محمد رجب اللہ علیہ وسلم ایک سو چھیا سٹھ سے لے کر ایک سو ستر پر ہندر سکسٹی سکس سے لے کر ہندر سیونٹی تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا أبیل قاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین المعصومین ولعنة اللہ علیہ اعدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ يشہد بما انزل ایلیک لیکن اللہ يشہد بما انزل ایلیک انزلہ بعلمه والملائکة يشہدون وکفا باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبيل اللہ قد ظلوا ظلالا بعيدا ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ان لا طريق جهنم خالدین فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ایہا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان اللہ ما فان للہ ما في السماوات والارض وكان اللہ علیمن حكیما صدق اللہ علی العظيم انشاد ہو رہا ہے کہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے تم پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اگرچہ گواہی کے لئے اللہ ہی کافی ہے یقینا جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے وہ راستے سے بھٹک کر بہت دور جا نکلے ہیں بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کے مرتقب ہوئے اللہ ہرگز بھی انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہیں انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے راہ جہنم کے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان ہے اے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برحق رسول آیا ہے لہذا اس پر ایمان لاؤ اسے میں تمہاری بھلائی ہے اور اگر انکار کرو گے تو سمجھ لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر بات کا جاننے والا اور صاحبِ حکمت ہے حضرات دیکھیں یہ آیت آج جو ہم نے شروع کی ہے ایک سو چھانسک یہ آیت شروع ہوتی ہے لیکن اللہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی جملہ لیکن سے شروع نہیں ہوتا جب تک اس سے پہلے کوئی بات نہ کہی گئی ہو اور اسی سے متعلق بعد میں کوئی بات کہی جا رہی ہو لیکن کہہ کر ایسے نہیں کہ آپ کوئی بات شروع کریں اور شروع کرتے کہیں مگر میں تو یہ کہتا ہوں مگر میں تو یہ کہتا ہوں یعنی کوئی اور کچھ اور کہہ رہا ہے تب آپ کہیں گے کہ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں آیت مگر سے شروع ہوتی ہے but اللہ is the witness مگر اللہ witness ہے حالانکہ اس سے پہلے گر آپ آیت پڑھیں تو کہیں پر بھی ایسا بظاہر آپ کو کوئی جملہ نہیں ملے گا کہ جو اس سے مربوط ہو سکے تو اس کے لیے چند اقوال ہیں کہ اوریجنلی اس کا رب کن آیات سے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے آیت نمبر 153 سے 153 جہاں بات شروع ہوتی ہے اسألو کہ اہل کتاب ان تنزل علیہم کتاب من السما تم سے یہ اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل ہو جائے خط نازل ہو جائے جس پر ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں تو وہ آیت ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق اس سے ہو کیوں اس لئے کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ کتاب من السما آسمان سے کتاب نازل ہو ہم پر اور یہ قرآن جو ہے یہ کیا کتاب نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا کہ کتاب نازل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ کتاب تو نہیں ہے یہ تو کتاب نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ ہم پر کتاب نازل کریں تو اس کتاب کا چونکہ انہوں نے انکار کیا کہا کہ ہم تو نہیں مانتے کہ یہ کتاب ہے تو اللہ نے کہا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کیا تو اس کا تعلق اس سے کچھ مفسرین نے کہا کہ اس کا تعلق اور ایک قریبی آیت ہے اس سے بھی قریب تر آیت ہے آیت نمبر ہنڈرین سکسٹی تری ایک سو تیرسٹ جس میں کہا جا رہا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ اے نبی ہم نے تم پر وحی نازل کی یہ گزشتہ درس میں اس آیت کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَا مِنْ بَعْدِ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے تم پر وحی نازل کی اور جب اللہ نے کہا ہم نے تم پر وحی نازل کی جس طرح دیگر انبیاء پر نہیں جو ہے وحی نازل کی پھر انبیاء کی فہرس اللہ نے کچھ ناموں کی فہرس پیش کی تو اہلِ کتاب ان میں سے کچھ کو تو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے اور خاص طور پر پیغمبر اسلام کو تو نہیں مانتے تو وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی اِنَّا اُحَيْنَا الْاِكَ اللہ کہتا ہے لیکن وہ وہ مانے یا نہ مانے لیکن اللہ تو گواہی دیتا ہے تو ان دو سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے یہ ہوا مسئلہ لیکن کا ایک اور روایت ہے چونکہ تو چونکہ آیات کو سمجھنے کے لیے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اتنے عرصے سے سماعت فرما رہے ہیں تفسیر کہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کا سمجھنا کافی نہیں اس لئے کہ بہت سی آیتیں انڈیویجولی نازل ہوئی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق پہلے کی آیت سے ضرور ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے کہ پورا پورا سورہ نازل نہیں ہوا آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ہر آیت کسی ایک موقع پر نازل ہوئی ہے تو یہاں اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے یہ روایت ہے اور اس کو تقریباً سبھی مفسیرین نے لکھا ہے اور یہ روایت ابن عباس ہے ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ ایک جماعت ایک گروپ پیغمبر اسلام سے ملنے آیا جب وہ ملنے آیا اور گفتگو ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اور یہ بات میں جانتا ہوں پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر مانتے نہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسا کچھ نہیں تو ظاہر ہے کہ ثورت و انجیل میں پیغمبر اسلام کی علامتیں بیان کی گئی تھی بلکہ نام تک کا تذکرہ تھا اور اس کو بار بار قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں اچھی طرح جانتے ہو رسول ہیں یعرفون ہوں کما یعرفون ابناہم اس طرح جانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہو ایسے ان کو جانتے ہو مگر انہوں نے صاحب صاحب کہا نہیں نہیں بلکل ہم تو آپ کو نہیں جانتے ہیں نہ ہمیں ایسا کوئی دلیل ہے ہمارے پاس کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نہیں آپ کو اللہ کے رسول مان سکتے یا ایسی کوئی گواہی نہیں دے سکتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لئے کہ جو رسول مان لے تو جیسی رسول مانتا ہے تو کہتا اشہد انہ محمدن رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مانتے تو ہم بھی گواہی دیتے جیسے دیگر مسلمان گواہی دے رہے ہیں شہادت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر ہم تو نہیں مانتے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لیکن اللہ اشہد بما انزل الیک لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز پر جو اس نے تم پر نازل ہوئی یعنی یہ گواہی دیں یا نہیں دیں کیونکہ گواہی دینے سے کیا ہوتا ہے مگر اللہ تو گواہی دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے گواہی دیتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے یہ بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے اور لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے بھی ہیں کہ بھئے دیکھو میں صحیح کہہ رہا ہوں اور خدا گواہ ہے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے اللہ شاہد ہے میں نے یہ بات کہی تھی یا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہتے ہیں کہ نہیں عام طور پر گفتگو میں قسم کے طور پر لوگ کہتے ہیں اللہ شاہد ہے اللہ گواہ ہے تو اگر رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئے اللہ گواہ ہی دیتا ہے ہر آدمی کہہ سکتا ہے تو اس میں کونسی کوئی دلیل ہے کیا کہ اللہ گواہ ہی دیتا ہے اللہ کس کے پاس آگے گواہ ہی دے گا وٹنس تو وہ ہوتا ہے جو سامنے آیا اور کہہ کہ دیکھو بھئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکل میرا سامنے بات ہوئی میں گواہی دیتا ہوں وٹنس ایسے پیچھے سے یا الگ سے یا ان نون نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ ہے مگر اللہ آ کر گواہی کس طرح دے گا تو اس کو بطور دلیل کیسے پیش کیا جا سکتا ہے تو خیر اس کو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بطور دلیل پیش کیا جائے بلکہ اللہ نے پیغمبر اسلام کی دل جوئی کے لئے ان کا دل رکھنے کے لئے یہ بات کہہ دی کہ فکر نہ کرو اگر یہ تمہارا انکار کر رہے ہیں تو کریں اللہ تو تمہاری گواہی دیتا ہے یعنی صرف رسول سے خطاب ہیں تو رسول اللہ مطمئن ہو جائیں لیکن یہ بات بائید ہے اس لئے کہ رسول اللہ کو پروائی کب تھی کسی بات کی کہ کوئی ان کو مانے نہ مانے اور کوئی نعوذ باللہ رسول کسی کے یہ کہنے سے کہ تم رسول نہیں ہو اتنا وہ بیچین ہو جائیں زیادہ قرینِ اقل و قیاس نہیں ہے لیکن اصل میں اللہ کی گواہی ہونی چاہیے ویزبل گواہی ٹینجبل گواہی ایسی گواہی کہ جو نظر آئے سمجھ میں آئے اور جس کا انکار نہیں ہو سکے جس طرح کوئی بھی شخص عدالت میں آ کر کسی کے لئے گواہی دیتا ہے ایسی گواہی اللہ کی سامنے ہونی چاہیے تب وہ گواہی مانے جائے گی اور تب جا کر یہ قرآن کی یہ بات کہ کہنے دو ان کو کہ تم نہیں ہو رسول ہم تو ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو گواہی دیتے ہیں تو وہ اللہ کی گواہی کیسی ہے کہاں ہے اللہ کی سب سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی گواہی ہو نہیں سکتی اللہ کا کلام ہے یہ خود قرآن نبی کی نبوت پر اللہ کی طرف سے گواہی اس لئے اللہ نے کہا کہ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک اللہ گواہی دیتا اس چیز پر جو تم پر نازل ہوئی تو یہ گواہی اصل میں قرآن کے ذریعے سے اللہ نے دی ہے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بات معقول ہوتی ہے کہ بھئی جب کوئی شخص گواہی دیتا ہے تو کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے کہ میں زبانی بھی کہہ رہا ہوں لیکن دیکھو بھئی یہ ڈاکومنٹ ہے یا اگر کوئی شخص نہیں آسکے عدالت میں کسی ویسے تو اس کے دستت کے ساتھ امزا کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ جو ہے پیش کر دیا گیا عدالت میں تو اس کو قبول کیا جاتا ہے اس لئے کہ یہ گواہی اسی کی ہے کیوں اس لئے کہ یہ لیٹر اسی سے آیا ہے تو اللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں دیکھو یہ کتاب ہے معجزہ ہے لاؤ ایسا کوئی چیلنج کیا اچھا پورا نہیں لاسکتے تو کوئی ایک سورہ لیا سورہ نہیں لاسکتے تو ایک آیت لیا بار بار چیلنج کیا نلا سکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جب اللہ کی طرف سے ہے تو نازل کس پر ہوئی ہے نبی پر نازل ہوئے تو بس ختم یہ اللہ کی طرف سے آج نہیں کل نہیں قیامت تک کے لیے گواہی ہے یہ قرآن کہ تم اللہ کے رسول ہو یہ گواہی اللہ کی طرف سے تو اب یہ بات ہوئی لیکن پر گفتگو ہوئی لیکن اللہ یشہدو پر بات ہو گئی بی ما انزل الیک جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس پر خدا گواہی دیتا ہے اب دیکھیں قرآن کی بلاغت ملاحظہ فرمائے اور یہی لطف ہے اور یہی مزا ہے حالکہ میں نے پانچ آیتیں آت پڑھی ہیں اور نہیں معلوم کہ ہم کہاں تک پڑھ سکیں گے ہم جلدی جلدی جائیں گے لیکن یہ پہلی آیت میں تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا ایک لفظ پر غور کریں بی ما انزل الیک اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی جو اس نے تم پر نازل کی تو بھئی یہ کیوں نہیں کہہ دیا سیدھے سیدھے کہ اللہ تمہاری رسالت کی گواہی دیتا ہے تمہاری نبوت کی گواہی دیتا ہے بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہ جنرل کر دیا بی ما انزل تم پر جو کچھ نازل ہوا تو کیا نازل ہوا قرآن نازل ہوا اچھا پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بی ما میں بے جو ہے یعنی خدا گواہی دیتا ہے بی ما انزل الیک اس چیز کی گواہی دیتا ہے یعنی گواہی کسی چیز کی دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے جو تم پر نازل ہوئی یعنی قرآن کی گواہی کہ ہاں یہ کتاب الہی ہے اس کی گواہی کس طرح کہ اس کو معجزہ بنا دیا تاکہ گواہی بن جائے دوسرے نہیں بے جو ہے اس کا مفہوم ہے سے جیسے اردو میں سے اس سے یا اس کے ذریعے سے اللہ تمہاری نبوت کی گواہی دیتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو تم پر نازل کی یعنی قرآن کے ذریعے سے دونوں مفہوم لیے جا سکتے ہیں کتنا آسان نہیں ہے کہ انسان قرآن پڑھے اور بس ٹرانسلیشن پڑھے آگے پڑھ جائے ایک ایک لفظ میں علم کے خزانے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گواہی دیتا ہے بالقرآن بما انزل علی بما انزل علی قرآن کے ذریعے سے قرآن کے وسیلے سے یعنی یہ ہی اس کی گواہی ہے یہ اس کا ڈاکومنٹ ہے جو اس نے بھیج دیا ہے لیکن پھر بھی ایک بات رہ جاتی ہے جیسے وہاں یہ سوال تھا کہ بھئی سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تمہاری رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اللہ تمہاری رسالت کا گواہ ہے تم فکر مت کرو تم نبی ہو بس ہم گواہ ہیں تم نبی ہو اس لئے کہ جب مسلمان بھی گواہی دیتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ گواہی دیتا ہے ایسی اللہ گواہی دے دے اللہ گواہی دیتا ہے کہ تم رسول ہو نہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو نازل کیا اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے یا اس کے ذریعے سے دونوں باتیں سہی ہیں مگر یہ اس کے ذریعے سے جو نازل کیا کیوں کہا کہتا کہ بات قرآن تک محدود نہ رہے قرآن کی علاوہ بھی کچھ نازل ہوا ہے رسول پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس سب کی گواہی دیتا ہے اور یہی ہے اس سے پہلے کی آیات میں بھی آیا ہے اور متعدد آیات میں اور بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں بھی کہ مؤمن وہ ہے کہ جو یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا صرف قرآن کی بات نہیں ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہنا شروع کر دے بس بس قرآن کافی ہے بس صرف قرآن نہیں قرآن اور قرآن کے علاوہ جو بھی نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے تو آپ کہیں گے قرآن کے علاوہ کیا نازل ہوا بھئی یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کے دو بڑے موجزات ہیں ایک قرآن یہ تو تیشدہ ہے کہ قرآن دوسرا کونسا موجزہ ہے تو ہم کیوں کہیں کہ کیا ہے یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جو بھی چھوڑ کے جائیں بس وہی موجزہ ہے نبی کا اگر قرآن اکیلا چھوڑ کر جائیں کہیں بھئی دیکھو میں یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو بس قرآن اکیلا موجزہ ہے اگر وہ یہ کہہ کے جائیں کہ نہیں میں قرآن اور اہل بیعت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو قرآن کے ساتھ اہل بیعت موجزہ ہیں اس کا کون دنیا میں کون سا مسلمان انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث نہیں کہ متواترات میں سے یہ حدیث متواتر کے مطلب یہ ہے کہ اتنی شہرت یافتہ ہے کہ اس میں اب آپ کو سنت تلاش کرنے کی بزرورت نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ انی تاریکن فیکم اتقلین میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں تھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیعت تو اب ہو سکتا ہے کوئی شخصی سوال کرے کہ بھئی آپ بات کرنا ہے بیما انزل الیک جو تم پر یا تمہاری طرف نازل کیا تو قرآن تو نازل ہوا ہے اب اہل بیعت کے لئے نازل ہونا تو نہیں کہیں گا تو پھر آپ اس میں یہاں کہاں جوڑ رہے ہیں نہیں آ جائیے پھر اب اس آیت کو پڑھئے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے نبی پہنچا دو وہ بات جو تم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہاں بھی سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہہ دیا کہ کیا نازل ہوئی ہے کہ نہیں جو تم پر نازل ہوئی ہے اب دیکھیں گے کیا نازل ہوئی ہے تو کیا پتا کہ کیا نازل ہوئی ہے تو انتظار کرو کہ دیکھو کہ کیا نازل ہوئی ہے حکم تو ہوا ہے نازل جو ہوا ہے وہ پہنچا دو آخری وقت ہے آخر دور ہے آخری زمانہ ہے کتنی چیزیں نازل ہو چکی ہیں ہر چیز پہنچائی نبی نے اور قرآن مسلسل نازل ہوتا رہا پہنچاتے رہے تو اب آج کوئی خاص چیز نازل ہوئی وہ کیا نازل ہوئی ہے وہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی جو کچھ نازل ہوا وہ ولایت امیر المؤمنین تھی اس لئے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا یہ بھی متواترات میں سے ہیں حدیث متواتر ہے تو پیغمبر اسلام نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا یہ کیا تھا یہ اصل میں حکم اللہ بما انزل علیکہ من رب پہنچا دو وہ چیز جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہو چکی ہے اب اس آیت کو اس آیت سے ملائیے لیکن اللہ اشہدو بما انزل علیکہ بعلم دیکھو اللہ گواہی دیتا ہے ہر اس چیز کی جو تم پر نازل ہوا جو تم پر نازل ہوا تو اب جو بھی نازل ہوا کیا نازل ہوا دو بڑی چیزیں نازل ہوئیں قرآن اور اہل بیت اور ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ بما سے دونوں معنی ہو سکتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اس کی گواہی اور یہ کہ نہیں اس کے ذریعے سے گواہی اب ہم دیکھیں سبحان اللہ کیا کمبینیشن ہے قرآن اور اہل بیت کے لیے دونوں مفہوم صحیح آتے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے قرآن کی بھی اہل بیت کی بھی اور اللہ گواہی دیتا ہے رسول کی رسالت کی قرآن سے بھی اور اہل بیت کے ذریعے سے بھی یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں قرآن اور علی دونوں رسول کی رسالت کے گواہ ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے علی کو دیکھو نبی کی رسالت ثابت ہوتی ہے قرآن کو پڑھو رسول کی رسالت ثابت ہوتی ہے تو بیما ان کے ذریعے سے یا جو کچھ ان پر نازلیانے ان دونوں کی گواہی اللہ دیتا ہے یا ان دونوں سے گواہی اللہ دیتا ہے دونوں باتیں صحیح اب آئیے دیکھیں ہم لوگ ایک ایک لفت گفتگو کر رہے ہیں لیکن پر گفتگو ہوئی یشہدو پر گفتگو ہوئی بیما انزل الیک پر گفتگو ہوئی اب بعلمہی اپنے علم سے اللہ گواہی دیتا ہے اپنے علم سے یہ اپنے علم سے کا اضافہ کیوں ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے لئے بھی متعدد اقوال ہیں تو قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایوہوہ یعلم انکہ اہل لینزالہ علیک بعلمہی کا مطلب یہ ہے بیما انزل الیک جو کچھ بھی نازل ہوا بعلمہی وہ جانتا ہے اس کے علم سے نازل ہوا کیا مطلب یعنی وہ اس کو پتا ہے اس کے معلوم ہے کہ تم اس قابل ہو کہ تم پر نازل کیا جائے تم اس کے اہل ہو تم اس کے اہل ہو تم ڈیزرف کرتے ہو کہ تم پر نازل ہو یہ مطلب ہے اس کا یہ بہت سے مفسرین لکھا اور ہم نے صرف آپ کو ایک خوال دیا قرطبی کا بلکل صحیح ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی جب الگ الگ مفاہیم آئیں تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے مفہوم قابل قبول ہوتے ہیں سب کو لے سکتے ہیں سارے اقوال کو اور کبھی اس حدہ کے نہیں کچھ اقوال کو رد کرنا پڑتا ہے اور کسی ایک قول کو قبول کرنا پڑتا ہے تو یہ قول قابل قبول ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں جو بات قرطبی نے کہی قرآن کے لیے کہ ہم نے تم پر جو قرآن نازل کیا بعلمہی اپنے علم سے نازل کیا یعنی جان کر نازل کیا کہ تم ہو اس قابل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ پہ کیوں نازل ہو گیا قرآن جیسے کافر کہتے تھے آپ پہ کیوں اترا کسی بڑے آدمی پہ اتر جاتا کسی پیسے والے پہ اتر جاتا کسی بڑے سردار پہ اتر جاتا آپ پہ کیوں اترا اللہ جانتا ہے کہ کس پر میں نے قرآن نازل کیا میں جانتا ہوں کہ تم اس قابل ہو کہ تم پر قرآن نازل کیا جائے بعلمی یہ بات قرطبی نے کہی یعنی قرآن کہاں نازل ہونا چاہیے اللہ کے علم سے نازل ہوا کیوں اس لئے کہ بیما انزلہ جو نازل کیا وہ جانتا ہے کہ کہاں نازل ہونا چاہیے اسی کو بلکل اسی کو اپلائی کر دیں غدیر پر اور ولایت علی پر جو قرآن کا ساتھی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا سے پہلے اب بھئی ولایت علی ہی کیوں علی ہی مولا کیوں کوئی اور کیوں نہیں اور بعد میں لوگوں نے ہی کہا کہ بھئی یہ نبوت و ولایت ایک ہی گھر میں کیوں آ جائے کیوں نہ ہم کسی اور کو بنا لیں بنا لو کوئی بات نہیں مگر تم جب بناوگے تو تم اپنے علم سے بناوگے اللہ جب بنائے گا تو اپنے علم سے بنائے گا کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں تو جیسے اللہ نے اپنے علم سے یہ جانتے ہوئے کہ قرآن کہاں نازل کرنا ہے وہاں نازل کیا تم پر ایسے ہی اللہ نے ولایت وہاں نازل کی جہاں نازل کرنی چاہیے تھی جو اس قابل ہے کہ ولایت کو قبول کر سکے وہاں نازل کی ایک قول ہے یہ دوسرا ایک قول ہے بعلم ہی کا مفہوم کیا ہے یعنی علم سے انزلہو یہ راضی نے لکھا ہے اس کو تفسیر راضی میں آپ کو ملے گا فخر الدین راضی یہ بھی بڑے مفسیرین میں سے ایک ہے انزلہو بعلمن تام وحکمت بالغہ اللہ نے اس قرآن کو مکمل علم کے ساتھ اور پوری حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے جو بھی قرآن میں ہیں بلکل صحیح ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے مکمل علم کے مطابق ہے اور کوئی جھول نہیں ہے اس لئے کہ حکمت کے مطابق ہے اور اسی لئے یہ وہ قرآن ہے کہ لا یعطیہ الباطل اس کو باطل چھو نہیں سکتا نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ درس ہو درس پاک صاف معصوم ہے قرآن اس میں کوئی خطہ کوئی غیب کوئی ریب کوئی شک نہیں اس لئے کہ اللہ کے علم سے نازل ہو اللہ کے علم میں کمی ہو تو قرآن میں کمی آئے اسی کو پھر اپلائی کر دیجئے آپ اس دوسرے موجزے پر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نازل کرتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا جیسے قرآن میں کوئی نقص نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا علم تام اور حکمت بالغہ کے ساتھ اسی انداز سے اللہ نے ولایت جس کو دینی ہے امامت کا منصب جس کو عطا کرنا ہے اس کو دینے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس قابل ہے کہ نہیں کوئی نقص تو نہیں ہے اس میں اب اگر اللہ کسی ناقص کو دے دے یہ کامل منصب تو یہ خطا اس کی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ کی مانی جائے گی لہذا بعلم ہی کا مطلب یہ کہ اللہ جب دیتا ہے اللہ جب نازل کرتا ہے تو پاک صاحب بے نقص چیزیں نازل کرتا ہے نقص والی چیزیں نازل نہیں کرتا اسی وجہ سے جو امام ہو اور الہی منصب جس کے پاس ہو اس کا معصوم ہونا شرط ہے بے گناہ ہونا شرط ہے اور یہی وجہ ہے ایک تیسرا مفہوم بھی یہاں لیا جا سکتا ہے بے علم ہی کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے علم کے ساتھ بے علم ہی یعنی یہ قرآن جو کچھ بھی ہے یہ علمِ الہی کی ایک چھوٹ ہے علمِ الہی تو قرآن نازل ہوا علمِ الہی اور حکمتِ پروردگار خزانہ ہے علم و حکمت کا لہٰذا تمہارے اے نبی تمہاری نبوت کے ثبوت میں اللہ نے جو کتاب بھیجی وہ کتاب علمِ الہی کا مظہر ہے تو تمہاری گواہی کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ یہ جو کتاب علمِ الہی جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ تمہاری گواہ ہے بے علم ہی اس کا علم یہاں نظر آئے گا اس کتاب میں اللہ کا علم نظر آئے گا یہ مفہوم ہو سکتا ہے بے علم ہی کا اگین ہم پھر اس کو وہاں اپلائی کریں گے جو دوسرا موجزہ ہے اب دوسرا موجزہ وہ ہو کہ وہاں بھی علمِ الہی اسی انداز سے نظر آئے جیسے قرآن میں نظر آرہا ہے اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں قرآن کا موجزہ اور دلچسپ کنیکٹیویٹی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب گواہ بنایا نبی کی نبوت کا تو کس کو بنایا خود خود گواہ ہے مگر وہ گواہی کیسے دی قرآن کے ذریعے سے ابھی بات ہو چکی ہے مگر ایک اور گواہ اللہ نے بنایا ہے سورہ راعت کے آیت نمبر فورٹی فورٹی تری آخری آیت سورہ راعت وَيَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابُ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کا مطلب ہے کہ گواہ صرف وہ بن سکتا ہے جو بعلمی ہے جس کے پاس علمِ الٰہی ہو اللہ کی طرف سے لیا ہوا علم جس کے پاس ہو وہ نبی کی نبوت کا گواہ بن سکتا ہے چونکہ قرآن علمِ الٰہی ہے لہٰذا یہ گواہ بنے گا قرآن کے علاوہ کوئی چیز گواہ نہیں بن سکتی اس لئے کہ علمِ الٰہی نہیں ہے اسی انداز سے علی گواہ کیوں بنیں گے صاحبِ علمُ الْكِتَابِ اس لئے کہ علمِ الٰہی ان کے پاس ہے علمِ وَحْبِی ان کے پاس ہے اللہ کا عطائی علمِ ان کے پاس انہوں نے کسی سے سیکھا نہیں ہے علاوہ رسول اللہ کے علی نے کسی کے آگے زانو عدبتیں نہیں کیا علاوہ رسول اللہ کے اور یہ معجزہِ رسول ہیں خود علی جو لوگے کہتے ہیں کہ علی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے علی نہیں رسول اللہ کے لکھتے ہیں رسول لکھنا نہیں جانتے تھے رسول لکھنا نہیں جانتے تھے علی جانتے تھے کی نہیں ہاں علی تو جانتے تھے تو علی تو لکھتے تھے سب کچھ اب یہ بتا دو کہ علی نے کہاں سیکھا تھا کس جگہ علی کا استاد بتا دو کون ہے کہاں ہے وہ موقع تاریخ کا کہ جہاں کوئی راوی یہ ذکر کر رہا ہے کہ علی نے جا کر کتابت فلاں سے سیکھی تھی بلکہ ہر روایت یہی کہے گی کہ علی نے جو کچھ سیکھا جو کچھ بھی سیکھا وہ رسول اللہ سے سیکھا تو کتابت بھی رسول اللہ سے سیکھی ہوگی تو جس سے لکھنا سیکھا اس سکھانے والے کو خود تو نہیں معلوم مگر اس نے سکھا دیا کہ وہ کیا جانتا ہے آپ سوچیں اسلام بغیر عقل کے سمجھ میں آئے نہیں سکتا میرے دوستوں اور ساری مسئیبت آج مسلمانوں کی یہ ہے کہ سب کچھ یوز کرتے ہیں علاوہ عقل کے عقل یوز کرو تو ہر چیز سمجھ آئے اسی لیے دیکھیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں جانتے تھے لکھنا جانتے تھے پڑھنا اب آپ آئیں دفاع کرنے رسول اللہ کا رسول اللہ کو آپ دیفینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے علم کو ان کے عظمت کو ان کے فضائل کو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ علی کا نام نہیں لیں اب آپ کو علی کے فضائل بیان کرنے پڑھیں گے آپ کو کہنا پڑھے گا دیکھو علی لکھنا جانتے تھے علی تو لکھتے تھے علی کا کیوں نام لیا ہے بیچ میں ابھی ہم اس لئے لائے تاکہ بتائیں کہ علی نبی کے شاگرد تھے نبی کے علاوہ کیسے سے سیکھا ہی نہیں تھا تو اب یہ بات ہو گئی اب آئیے دوسرا لفظ آگے والملائکتو یشہدون اللہ گواہی دیتا ہے ایک ایک لفظ اور گفتگ ہو گئی اس آیت کے والملائکتو یشہدون اور ملائکہ گواہی دیتے فرشتے گواہی دیتے ہیں ٹھیک شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جو گواہی دینے والا وہ سامنے آئے اب فرشتے کیسے گواہی دے دیں گے فرشتے گواہی دیں ہو سکتا ہے اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہو فرشتوں کی گواہی کا کہ چونکہ جو لوگ نبی کا انکار کرتے رہے یعنی قرآن کے منکر تھے قرآن کے جو اللہ کی گواہیاں ہیں اس کے منکر تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی شروع سے آج بھی ہے اکثریت انہی کی ہوتی ہے جو منکر ہوتے ہیں ایسی طرح جو دوسرا موجزہ ہے اس کے منکرین کی بھی تعداد اکثریت میں زیادہ ہے تو حد ہو سکتا اللہ نے اس کو صرف تعداد کیلئے رکھا والملائکتو دیکھو اگر یہ اپنی تعداد پہ ناس کرتے ہیں تو ان کو بتا دو بظاہر یہ حق کے ماننے والے اقلیت میں ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں بے شک مگر انویزبل جو آبادی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے والملائکتو سارے ملائکہ سارے ملائکہ گواہی دیتے ہیں اب اگر یہاں کوئی پوچھ لیں کہاں ملائکہ آئے تو سیئی سامنے دیں گواہی تو خدا نے فوراں آگے کیا کہا؟ نہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا گواہی کے لئے بس اللہ کافی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ جب گواہی کے لئے اللہ کافی ہے اب بات ہو گئی نا اس آیت میں گواہی کے لئے اللہ کافی ہے بات ختم اب کوئی دوسرا نہیں آئیں گے نا گواہی کے لئے اللہ کافی ہے یعنی فرشتے تک کا ذکر کیا مگر کہا کہ نہیں ہم ان کو کافی نہیں کہیں گے کافی صرف اللہ ہے ورنہ کہتا وہ وقفا بہم شہیدہ اور یہ دونوں ملکہ کافی ہیں شہادت کے لیے اللہ اور فرشتے کافی ہیں نہیں کافی اللہ ہے شہادت ان کی بھی موجود ہے کیوں؟ اس لئے کہ گواہی تو مسلمان بھی دیتے ہیں اشہدو انہا محمد رسول اللہ جو مسلمان ہیں رسول کی گواہی دیتا ہے مگر کوئی مسلمان گواہی کے لیے کافی نہیں ہے اس لئے کہ ہر مسلمان کی گواہی نبی کی رسالت کی گواہی نہیں ہے اپنے اسلام کی گواہی وہ اپنے اسلام کی گواہی دیتا ہے ان کی رسالت کی نہیں دیتا ایسی فرشتے فرشتے سامنے نہیں آسکتے لہذا گواہی کے لئے خدا کافی اس نے قرآن بھیج دیا بس وہ کافی ہے آیت یہاں تمام ہو جاتی ہے مگر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ یا اللہ جب اللہ ہی کافی ہے گواہی کے لیے تو سورہ راد میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے کہا ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی صرف خدا کا ذکر کیا جائے تو یہ دیکھو کسی بھی صفت میں جس صرف خدا کا تذکرہ ہے تو قرآن پورا پڑھ کر دیکھ لو کہ اگر کہیں کسی اور جگہ کسی اور کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ already اس تذکرے میں شامل ہے جیسے اس سے پہلے ہم مثال دے چکے ہیں کہ اللہ والی اللہ صرف ولی ہے یہ بات ایک جگہ کہتی کہ بس اللہ والی ہے لیکن اگر کسی اور جگہ کہا ہے کہ رسول بھی ولی ہے تو جہاں جہاں اللہ کہے گا بس اللہ والی ہے اس میں رسول شامل ہیں already اللہ کی اطاعت کرو بس مگر اس کے بعد پھر جہاں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم آئے گا یا کہیں پر بھی اگر رسول کا ذکر بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کی اس اطاعت میں رسول کا ذکر شامل ہے تو یہاں کفا باللہ شہیدہ پر بات تمام ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق مقاطب سے بھی ہو کہ بھئی سامنے والے کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے گواہی جن کے سامنے دی جا رہی ہے اس پر depend کرتا ہے اگر وہ صرف خدا ہی کی گواہی پر مان جائیں تو کافی ہے اگر کچھ اور سخت قسم کے ہیں مخالفین تو پھر ان کے لیے دوسرا گواہ بھی لائے جائے گا دونوں گواہ سامنے ہیں اللہ اس طرح سامنے ہے کہ کتاب اس نے پیش کر دی اور صاحب علم کتاب اس طرح سامنے ہے کہ وہ ہر وقت اپنے علم کے ذریعے سے نبی کی گواہی دے رہا ہے وقت تمام ہو چکا ہے اور ہم صرف ایک آیت پر گفتگو کر سکے کوئی بات نہیں ہم انشاءاللہ ان چار آیات پر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے ظاہر ہے کہ چونکہ ہم تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیات پر آپ کو سب کو معلوم ہے یہ اتفاق ہے کہ جب بھی کوئی ایسی تاریخ آتی ہے عظیم خود بخود کوئی نہ کوئی ایک ایسی آیت آتی ہے کہ جس میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے وہ تذکرہ آہی جاتا ہے آج رجب کی چودہ تاریخ ہے اور کل تیرا رجب کا عظیم دن گزرا ہے امیر المؤمنین مولود کعبہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا اب علی کے فضائل کا کوئی اقرار کرے یا انکار کرے کوئی فرق علی کی ذات پر نہیں پڑتا اس لئے کہ اللہ نے جو نازل کیا نبی پر اللہ گواہ ہے اس کے لئے اور نبی جو ہیں ان کی نبوت کا گواہ خود امیر المؤمنین ہے اور یہی وجہ ہے کہ تیرا رجب کو پیدائش کے بعد دس سال اور انتظار کیا نبی نے کہ یہ گواہ اتنا بڑا تو ہو جائے کہ گواہ ہی دے سکے نبی چالیس سال کے ہو گئے اس وقت تیس سال کے تھے جب علی پیدا ہوئے ہیں اس وقت مناسب تھا کہ اللہ ان کو مبعوث بے رسالت فرماتا مگر کہا نہیں یہ نظام الہی ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک اپنے مشن کو شروع نہیں کرتا جب تک اس کا ساتھی اور گواہ نہ آ جائے جب علی اتنے بڑے ہو گئے دس سال کے کہ اب وہ نبی کی گواہی دے سکیں چنانچہ تیرہ سال کے تھے جب دعوت الآشیرہ سے انہوں نے وعدہ نصرت کیا اور آخری دم تک جب تک خود اعلان کیا کہ فستو ورب القعبہ قعبے سے مسجد تک کی پوری زندگی علی کی مکمل گواہی اللہ کی توحید کی گواہی رسول کی رسالت کی گواہی یعنی علی ولی اللہ کچھ نہیں سوائے گواہی کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ مسلمانوں کی اسلام کی گواہی ہے اور علی ولی اللہ توحید و رسالت کی گواہی ہے پوری زندگی علی نے گواہی دی اپنے عمل سے اپنے قول سے پرودگار ہمارے دلوں میں عظمت و معرفت علی میں اضافہ فرمائے اور ان کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے صلوات برمحمد رسول اللہ موسیقی